دیکھیں یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے بڑا پاک مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں اگر کسی انسان نے زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان آنے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے پاس اتنی بڑی کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جنت میں لے جا سکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمامی حضرات کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کے اندر آپ حضرات روزہ رکھیں نمازیں ادا کریں بہت زیادہ سباب ہے بہت سے لوگ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے مجھے فلا ہے فلا ہے جس کے تحت میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو یاد رکھیں جو لوگ بہانہ بناتے ہیں تو ان کے لئے میں بتاؤں شریعت کے مطابق تین ہی مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ جن میں انسان روزہ نہیں رکھ سکتا یا تو مسافر ہے اور یا تو بیماری بہت زیادہ ہے اور یا تو بڑھاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے قوت اور طاقت نہیں رہی ہے کہ روزہ رکھے یہ تین وجہ ہیں آپ کو یہ نہ سمجھے کہ صاحب بیماری میں روزہ قضا کر سکتے ہیں تو ہم تو بیمار ہیں ہم کیوں روزہ رکھیں تو بیماری وہ ہو کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہو جس میں جان جانے کا اندیشہ ہو کہ اگر روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی تو اس بیماری میں روزہ قضا کر سکتے ہیں یعنی رمضان شریف کے بعد وہ روزہ آپ رکھیں گے جو آپ کا روزہ چھوٹ گیا بیماری کے دنوں میں جو بھی روزے چھوٹے ہوں گے وہ آپ رمضان شریف کے بعد ادا کریں گے ہاں مسافر ہیں آپ آپ نے سفر کا ارادہ کیا ہے آپ جا رہے ہیں تو ان دنوں میں بھی آپ روزہ قضا کر سکتے ہیں جتنے دن آپ سفر کریں گے مسافر رہیں گے اتنے دن کے آپ روزہ قضا کریں گے تو پھر عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے بڑے ہو چکے ہیں اور یہ خطرہ ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے پریشانی آ جائے گی دکت پریشانی آ جائے گی تو اس حالت میں فدیہ دے سکتے ہیں اگر بہت زیادہ بڑھاپا آ گیا ہے تو اس حالت میں کیا کریں گے روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دیں گے اور جب بھی کبھی قوت اور طاقت ہو جائے تو روزہ رکھنا ضروری ہے روزہ رکھا جائے گا جو فدیہ دیا ہے وہ صدقہ ہو جائے گا پاک مہینہ ہے اس مہینے میں فیوز و برکات سے مالا مال ہوں روزے رکھیں عبادت کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ صبر کریں اور صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے وہ کسی انسان نے ایک بلبل کو خریدا تھا بلبل کو اپنے گھر لائیا لانے کے بعد وہ بلبل جب بولتی تھی نہ بڑا میٹھا لگتا تھا لوگ اس کو سنتے تھے تھوڑے دنوں کے بعد اس بلبل کے پنجڑے کے پاس ایک توتہ آیا توتہ آیا اور اڑ گیا جیسے ہی وہ آیا تھا نا اور اڑا اس کے بعد وہ بلبل نے بولنا ہی چھوڑ دیا یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کا پھل میٹھا کیسے ہوتا ہے وہ توتہ آیا اڑ گیا بلبل نے بولنا چھوڑ دیا اب جب بولنا چھوڑ دیا تو وہ پریشان ہوگا ہماری بلبل ابھی تک تو بولتی تھی اب کیوں نہیں بولتی گئے وہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ چل رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا کہا حضور ہماری بلبل ابھی تک بڑا اچھا بولتی تھی بڑا اچھا لگتا تھا اب وہ بولنا ہی بند کر دیا ایک توتہ آیا ایک دن وہ بیٹھا پنجڑے کے پاس میں اور اڑ گیا اس دن سے میری بلبل نے بولنا بند کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں آئے اس بلبل کے پاس کیونکہ آپ پرندوں سے بھی باتیں کیا کرتے تھے آپ نے ہر چیز پر حکومت کی آپ اس بلبل کے پاس آئے آنے کے بعد آپ نے آپس میں باتیں کی تو بلبل نے کہا توتہ جو آیا تھا نا اس نے یہ بتایا کہ تم سبر سے کام لو تمہیں یہ پنجڑے کے اندر اس لیے قید کیا گیا کہ تم بول رہی ہو تم بولتی ہو اور تمہاری بولی انہیں میٹھی لگتی ہے تم تو یہ کہتی ہو کہ مجھے پنجڑے سے آزاد کر دو مجھے جنگلوں میں چھوڑ دو مجھے اڑا دو تم تو یہ کہتی ہو لیکن ان کے سمجھ میں کچھ اور آتا گے اور انہیں تمہاری آباز میٹھی لگتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم سبر کرو اور سبر سے کام لو جب تم سبر کرو گی تو یہ لوگ تمہیں خود آزاد کر دیں گے جب اتنا کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اس انسان نے اس بلبل کو آزاد کر دیا اسے لگ رہا تھا کہ یہ بلبل اب بیمار ہو چکی ہے یہ بلبل اب بول نہیں رہی ہے اس میں کوئی کمی آگئی ہے کوئی نقص آگیا گیا اس لیے اس نے اس بلبل کو آزاد کر دیا پتہ چلا کہ سبر سے اگر کام لوگے تو فائدہ ہمارا ہی ہوگا سبر سے کام جو لیتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے اور سبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے تو سبر سے کام لے سبر کیا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سبر کرنے کی توفیق عطا فرما